وہ تو اتنا کریں علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث خدسی ہے اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھو اور میں اللہ پہ خوربان جاؤں میں کسی کو ایک دو تین دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی میں کہوں گا دفعہ ہو جائے اب کوئی معافی نہیں چاہ ساگا بیٹا بھی ہوگی میں بتر بس ہوں تو وکھرا ہو جائے ساڑے گھر کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے آگے اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنہ ہی بڑا کیوں نہ ہو میں اس شہنشاہ پر قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی اقل طولا اس کی ایک مثال ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا لیکن کس قسم کی معافی ہوگی یہ روڈ ہے آپ کے سامنے یہ ٹوٹ جائے لیں دو تین جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا نظر آئے گا دور سے نظر نہ آئے ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو پارا پارا ہو صرف دو حصہ میں نہیں تین حصہ میں نہیں چار میں نہیں سو میں نہیں اس کے آخری پارٹیکل کے برابر اس کو توڑ کے لا اور پھر میرے سامنے رکھ دے اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے تو کہا ایسے جوڑ ہوا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے اکل توڑا ایسے ایسا جوڑ ہوا کہ جوڑ تیرے کرامن قاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے کیوں لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلندوں نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و مین و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم پارا خسموں کو یہ ایک حدیث میں نہیں تین حدیثوں سے میں نے جمع کی تمہارے اول اور آخر انسان جنات بوڑے جوان خوشک تر زندہ مردہ اگلے پشلے جوان بوڑے تمام سارے کے سارے سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے مازاد افی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے اول آخر بوڑے جوان خوشک تر چھوٹے بڑے اگلے پشلے مرد عورت انسان جنات جوان بوڑے سارے کٹھے ہو کر على افجر قلب رجل واحد منکم تم ساتھ میرا انکار کر دو بغاوت کر دو میرا ہی مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ مانا قصفی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی کہ وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم میرا رب لہو ملک السماوات والارد یحیی ویمیت وہو على کل شین قدیم میرا رب ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم میرا رب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم میرا رب کیسا رب لا تاخده سنت ولا نوم کیسا ملک لہو ما فی السماوات وما فی الارد کیسی حیبت مندل لذی یشق عنده اللہ بإذنه کیسا علم ہے یعلوم بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیتون بشیع من علمه اللہ بما شاء کیسی بادشاہی وصیہ کرسیہ السماوات والارد کیسی طاقت ولا یعودہ حفظهما کیسی صفت وہو العلی العظیم کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم میرا رب کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام والمؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرقون میرا رب کیسا رب هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسن يسبع له ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم یہ اللہ یہ اہد یہ واحد یہ سمد یہ قادر یہ مقدر یہ مہیمن یہ عزیز یہ جبار یہ خالق یہ خلاق یہ عالم یہ علیم یہ قادر یہ قدیر یہ واحد یہ اہد یہ سمد انسانوں نے تعریف لکھی فرشتوں نے تعریف لکھی ملعالہ نے تعریف لکھی نبیوں نے تعریف لکھی رسولوں نے تعریف لکھی رسولوں کے سردار چار رسولوں نے لکھی پھر سارے رسولوں کے نہیں کل کائنات کے سردار محمد مصفا کا کلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موٹی بھی بکھرے پر آخری نتیجہ یہ ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا قلم ٹوٹ جائیں گے سمندر کی سیہیاں خوشک ہو جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا چاہے اتنے اور لیاؤ سمندر وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اور لیاؤ اصلاح میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا ہمیں دنیا بڑی لگتی اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے اس پوری جماعت کا نام ہے صد لقن اس جماعت کے ہر فرشتے کو صد لقن کہتے ہیں وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے انگوٹھے کا نوخن اس کے اوپر سات سمندر گراد ہو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ تو گلی کوئی نہیں شاہی تھوڑی جائی ہے تو ہمیں بڑے لگتے ہیں اللہ اکبر ارش کے نیچے ایک قونے میں ایک قونے میں پورا نہیں ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے بلا وہو الخلاق العلیم بلا وہو الخلاق العلیم میرے عزیزو ہم جاہل ہیں ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے میری آخرت بھی بن جائے یہ علم صرف 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 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب اللہ کی کلمات اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کی دس لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کے مفہوم بتا رہے ہیں اس کا مصداق بتا رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں یہ ان کی طرح چند سکھوں پہ ایمان کو نہیں ہر مکتب فکر میں اور ہر ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اس عمت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ جھکے گا پس جائے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا سنو آج اسلام زندہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چلو سنو ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا یہ دنیا ہے یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکی کا گھر ہے یہ مکڑی کا چالہ ہے یہ مطاع الغرور ہے یہ دار الغرور ہے یہ لا تصاوی جناہ بعود ہے یہ گرا پڑا سودا ہے اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے لوکانت الدنیا تعدل عند اللہ جناہ بعود ما سکا کافرا شربت ما ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھون پانی نہ دیکھا ما لی و لی الدنیا ما انا و الدنیا اللہ کراکب اس و اللہ تحت شجرت ثم راہ و ترکہا ارے مجھے دنیا سے کیا سروکا رہے راہ چلتا راہی ہوں سایہ دار درخت تو دیکھا سستانے بیٹھا اوپر اپنی منزل کیا بدھیا پھینسا بھیل چھتر کیا گھونی پلہ سر بھارا کیا گین ہوں چاول بوٹ مٹر کیا ہاتھ دوں اور انگارا سب اٹھا تھا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا اجل ہین شوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب جو ہی تھا تھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا نَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفَرْ بِالرَّحْمَانِ لِسُخْفَهِمْ بَيُوتًا مِّنْ فُضَّةِ وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤگے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتا وَلِبْيُوتِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَبْتَقِعُونَ وَزُخْرُفَا اور ان کے دروازے اور ان کی مسہریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا تمہیں کڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا اس لیے کہ اس کے دیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لئے آگے اللہ انتظار میں ہے یَا اِيَتْهَا النَّفْسَ الْمَطْمَعِنَّ اِرْجِعِ اوہ تعالین آجا سنو الٰ ربک راضیتا مرضیہ فَتْخُ لِي فِي عِبَادِي فَتْخُ لِي جَنَّتِ آجاؤ لوٹاؤ لوٹاؤ میں انتظار ہے انتظار لوٹاؤ